اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بشارت شابان اور ویلکم کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا اس چینل میں جس کا نام ہے نیوز بھائی ویڈیو سٹرک کرنے سے پہلے آپ سب لوگ اس سے ریپنسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئگن کو دبانا نہ بھولیے سو گیس بات ہم کریں گے کل والے انسیڈنٹ کے متعلق اس بارے میں مجھے بات کرنے میں بھی شرم آتی ہے ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا خدا کی قسم لیکن مجبور ہو گیا کیونکہ کچھ باتیں آپ سب لوگوں کے سامنے لانا ضرور تھی بات یہ کرنی ہے کہ کل کا جو انسیڈنٹ بارہ ملہ سے پیش آئے جہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کتنی شرم کی بات تھی ایک ویڈیو کلپ چھوٹی سی جو کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی میں نہیں بولوں گا ویڈیو کلپ کیا تھی لیکن یہ بولوں گا کہ اس میں جو آپ لوگوں نے دیکھا بہت ہی شرم نہ خرقت تھی بندہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ایبنارمل ہے اس کی دماغی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں اگر وہ سیونٹی پرسنٹ ایبنارمل ہے مجھے وہ بندہ وان انڈرین ٹین پرسنٹ ایبنارمل لگ رہا ہے جس نے اس کی ویڈیو کے لیے بنا لی کیا اس کو شرم نہیں آ رہی تھی اگر وہ ایسا وہاں پہ دیکھ کے ویڈیو کلپ اٹھا رہا تھا وہ وہاں پہ جا کے اس کو روک نہیں سکتا تھا اس شرم نہ کام کرنے کے لیے کیا وہ وہاں پہ مزے لیتا رہا مطلب ہس رہا تھا وہاں پہ اس پہ ویڈیو کلپ بنا کے اس کو تھوڑی بہت شرم نہیں آئی کہ مجھے وہاں پہ جانا چاہیے اور اس بندے کو اس شرم نہ کام سے روکنا چاہیے مجھے مجھے تو یہ بندہ دو سو پرسنٹ ایبنورمل لگ رہا ہے جس نے وہ ویڈیو کلپ اٹھا لی چلو وہ تو ایبنورمل تھا ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کر گیا رہا ہوں جو کی پلیس نے کنفرم بھی کر دیا یہاں پہ آپ ڈسیابلیٹی سرٹیفیکٹ دیکھ سکتے ہو لیکن مجھے یہاں پہ شرم اس بندے پہ آ رہا ہے جو وہاں پہ چھپکے ویڈیو کلپ بنا رہا تھا سو گائز اس بارے میں آپ کی رائی کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس متعلق کیا وہاں پہ غلط وہ بندہ ہے جو کہ ابنورمل ہے یا وہ بندہ جو کہ پیچھے سے چھپکے ویڈیو کلپ اٹھا رہا تھا اور شرم کے مارے وہاں پہ زمین کے اندر درس نہیں گیا اور وہاں پہ ہس رہا تھا سو گائز یہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں میں اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو کلپ پسند آئی تو اس کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو کلپ اس بندے تک پہنچا جس نے ویڈیو اٹھایا ہے اس کو سو گائز ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ